جب بھی کوئی انشین ایجپٹ کی بات کرتا ہے ہم سب کو ممیز پیرامٹ شراپٹ ٹیبلٹ اور ریت کی ہی یاد آتی پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہزاروں سال پہلے رہنے والے یہ انشین ایجپٹ سیولائزیشن اب تک کی سب سے زیادہ تیکنولوجیکل ایڈوانس سیولائزیشن میں سے ایک تھی جو کی ایک سے بڑھ کر ایک مانیومنٹ پینٹنگز اور یہاں تک کی بلیک ماجک اور عدبت انوینشن کے لیے مشہور تھی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مارڈن ورلڈ میں استعمال ہونے والے دس ایسے انوینشن جو کی انشین ایجپٹ کی بین ہے پرانے سمیں سے ہی مس میں رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور اس لیے وہ مرتے وقت لوگوں کے قیمتی سمان ان کی قبروں میں ہی دفن کر دیتے تاکہ دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا قیمتی سمان ان تک واپس پہنچ جائے اب مرنے کے بعد ان کا سمان ان تک پہنچا کی نہیں پر ہاں ایجپٹ میں کھدائی کرتے وقت آرکیو لوجسٹ تک ضرور پہنچ گیا سپورٹس صدیوں سے انسانوں کے بیچ ایک منورنجن کا حصہ رہے اور زیادہ تر سپورٹس میں بال ضرور دیکھنے کو مل جائے پر آپ لوگوں کو بتا دے کہ یہ بال اصل میں اینشن ایجپٹ کی دین ہے جی ہاں نائنٹین سنچری میں ایک آرکیو لوجسٹ ویلیم میتھیوز نے ایجپٹ میں ایکسکیویشن کے دوران تین ہزار قبروں سے پرسنل سمان نکالے جس میں سے کچھ قبر جو کی باون سو بی سی جتنی پرانی تھی جن میں سے نو گول شیپ کی آرٹیفیکٹس ملے یہ آرٹیفیکٹس کچھ سٹونز اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنے شروعات میں آرکیولوجسٹ کو یہ لگا کہ یہ کچھ گہنے ہیں پر کافی ادھیان کے بعد یہ پتا لگا کی قبروں سے نکلے یہ آرٹیفیکٹس اصل میں شروعاتی دور میں استعمال ہونے والے بولنگ بول تھا پر اس ٹائم پر یہ بولنگ گیم آج کی بولنگ کی طرح نہیں تھا پر اس ٹائم کی بولنگ میں بول کو صرف رول کر کے رینڈم اوبجیکٹ پر پھیکا جاتا تھا ویسے تو لکھنے کا چلن ایجپٹ کال سے بھی پرانا ہے پر پیپر اور ان کے انوینشن کا کریڈٹ پوری طرح سے انشین ایجپٹ سیویلائزیشن کو ہی جاتا ہے اور یہ پیپر اس جیسا نہیں تھا جیسا آج ہم اس کو جانتے ہیں بلکہ وہ کچھ اس طرح کا ہوتا اور انشین ایجپٹ میں اسے پیپرس کے نام سے بلاتے تھے اور انشین ایجپٹ میں اس پیپرس کو بنانے کے لیے پیڑ کے سٹیم کو سٹرپ کی طرح کٹ کر کے لیکویڈ میں بھگویا جاتا تھا تاکہ اس کے فائبرز اور لچیلے ہو سکیں اور اس کو کمپریس کر کے سکھایا جاتا تھا جس کے بعد جا کر تیار ہوتا تھا یہ انشین پیپر چاہے وانٹٹ کے رادے ہوں دبنگ کے چلبل پانڈے یا پھر سنگھم انڈیا میں بینا ہیلمٹ کے رائیڈرز کو روکنے کا مہنتی کام سب ہمارے دیش کی پولیس کی ذمہ ہے پر دنیا میں پہلے پولیس فورس کا شرح بھی ایجپ کالک ہو جاتا ہے سال پچیس سو بیسی کے قریب ایجپ میں پہلی بار پولیس فورس کو نائل ندی میں شپس اور بوٹس کو چوروں سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا اور سال پندرہ سو بیسی کے ٹائم پر انشین ایجپشن نے ایک پوری ایلیٹ پیرا میلٹرک پولیس فورس تیار کر دی تھی جسے وہ میڈ جے کے نام سے بلاتے تھے اور اس ٹائم پر یہ ایلیٹ فورس فیرو کی قیمتی چیزوں کی دیکھ بھال کر دی چاہے آئیوروید ہو ہومیوپیتک یا آج کی موڈن میڈیسن آج ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک علاج موجود ہیں کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے پر آج سے ہزاروں سال پہرے لگ بگ میسوپوٹامیا سیویلائزیشن کے آس پاس ان سیویلائزیشن کے لوگ چھاڑ پوک اور جادو کا استعمال کرتے تھے کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پر آج ہم لوگ جو میڈیسن یا دوسری اشودیاں استعمال کرتے ہیں اس کی شروعات بھی ایجپٹ کال میں ہی ہوئی تھی اور اس ٹائم پر اینشن ایجپشن نے پہلی بار منرلز، ہرب اور اینیمل پروڈکٹس سے علاج کرنا شروع کیا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ اینشن ایجپشن نے سرجری میں بھی مہارت سال 2220 کے ٹائم سے ہی حاصل کر رکھی تھی اس ٹائم پر ایجپشن نے ایک سپیشل انسٹیٹیوشن ڈاکٹرز اور پریسٹ سے لیے بنوا کے رکھا تھا جسے وہ ہاؤز آف لائف کے نام سے بلاتے تھے اور یہ انسٹیٹیوشن کوئی اور نہیں بلکہ شروعاتی دور کا ایک ہاسپٹل تھا بھلے انڈیا میں ستہ اور کرسی کی جنگ کافی پرانی ہو پر جس کرسی کی ریس کیلئے پوری دنیا لگی ہو ان وڈ سے کارف کرے ہوئے آٹ پیسز کو ڈائننگ، رائٹنگ اور بورڈ گیم کھیلنے کے لیے استعمال کرتے تھے پر بھلے یہ ایجپشن چیئر اور ٹیبلز آج کے موڈن فنیچر کی طرح نہیں دکھتی تھی پر ان کی چیئرز میں پراپر بیک اور آم ریس ضرور موجود تھا اور اس ٹائم پر یہ ٹیبل اور چیئرز ایک لگشیری سٹیٹس سیمبل مانا جاتا تھا اس لیے اسے صرف رویل اور ایلیٹ لوگ ہی استعمال کرتے تھے اور گریب گھرانے کے لوگ سٹول کا استعمال کرتے تھے بیٹھنے کے لیے ویسے تو ٹائم اور ڈیٹ ریکارڈ کرنے کا چلن ایجپ کال سے بھی پرانا ہے اور میسوپوٹیمینز اس ڈیٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے سیکسا جیسیمل سسٹم کا استعمال کرتے پر آج جس 365 دن والے مورڈن کلینڈر کو ہم جانتے ہیں اس کی انوینشن ایجپشنز نے ہی کری تھی اور یہ ایجپشن کالینڈر مون کی سائیکل پر بیس تھا اس لیے انشن ایجپ کالینڈر میں بارہ مہینے ہوتے اور ہر مہینے میں صرف تیز دن ہی ہوتے اور ساتھ ہی ان کے ایک ایر میں پانچ ایڈیشنل ڈیز ہوتے جس کو ملا کر ایجپٹ میں 365 دن کا ایک سال بنتا تھا انڈیا میں آج کل ہر ایک لڑکی کا بس ایک ہی ڈریم ہے نہیں ڈاکٹر یا موڈل بننا نہیں بلکہ میک اپ آرٹیس بن کر یوٹیوب چینل کھلنا اور میک اپ آرٹیس بننے کی ٹریننگ یہ بچپن سے ہی لینا شروع کر رہے ہیں اگر اسی سپیٹ سے میک اپ آرٹیس بڑھتے رہے ہیں تو انڈیا میں بیروزگار انجینئر سے زیادہ بیروزگار بیوٹی پارلر والے ہو جائیں گے اور یہ میک اپ آرٹیس اس خوبصورتی کو چار گناہ بڑھانے کے لیے کاجلز اور مسکارہ جیسی چیزیں لگاتی ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آئی میک اپ کا چلن ہزاروں سال پہلے ایجپشن نے ہی شروع کیا اور ایجپشنز اس آئی میک اپ کو صرف خوبصورتی بڑھانے اور سٹیٹس کے لیے نہیں بلکہ بری نظر اور آنکھوں کے ڈیزیز کو کیور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں بھلے انڈیا میں منٹوس دور کر سکیں لیکن یہ بری نظر کوئی موڈن چیز نہیں بلکہ اینشن ایجپشن اس کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں اپنے موکی سمیل کم کرنے کے لیے چوری چماری والی حرکتیں کرنے والے لوگ صرف آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے ہمارے بیچ ہی رہے اور ان چوروں سے بچنے کے لیے اینشن ایجپشن نے ڈور لکس کا انونشن 4000 BCE میں ہی کر دیا اور اس ٹائم پر ایجپشنز ووڈ سٹون اور یہاں تک کی میٹل کا بھی استعمال کرتے تھے اپنا لک بنانے کے لیے اور تو اور اس ٹائم پر یہ لک کی لمبائی دو فیڈ جتنی بڑی تک ہوتی تھی انڈیا میں بھلے ہی اورل ہائیجین اتنی کومن نہیں پر ٹوٹ پیسٹ کے انڈیا میں آنے سے پہلے لوگ مسواک اور کوئلے جیسی چیتوں کا استعمال کرتے تھے اپنے داتوں کو ساف کرنے کے لیے پر ایسا نہیں تھا کہ ٹوٹ پیسٹ کوئی موڈن چیز ہے کیونکہ ٹوٹ پیسٹ کا بھی انوینشن انشین ایجپس کال میں ہی ہو گیا تھا اور سائنٹس نے حال ہی میں ایک انشین ایجپشن دستا ویس کھوج نکالے جس میں انشین ریسیپی تھی ٹوٹ پیسٹ بنانے کی اور تو اور اس انشین دستا ویس میں برش کرنے کی یوزر مینوال تک موجود تھی اور اسی ڈاکیومنٹس میں یہ کلیرلی منشن تھا کہ اس ٹائم پر ایجپشنز جلے ہوئے انڈے کے چھلکے پیپرز منڈ لاوہ سے نکلے روک اور یہی نہیں بلکہ نمک کا استعمال کرتے ٹوٹ پیسٹ بنانے کے لیے کیا آپ کے ٹوٹ پیسٹ کیا آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک نمک نہیں ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تو آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھو